اسلام علیکم میں ہوں عرباب جہانگی آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل اور تمام میڈیکل سٹوڈنس کے لیے آج بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے آج وہ دن آپ پہنچا جس کا پچھلی ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ایم سی کی ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ جو ایک انٹرنل میٹنگ ہے ان کی نئی کاؤنسل کا ایک اجلاس ہے جس کو ڈاکٹر پروفیسر نوشاد شیخ جو پی ایم سی پریزیڈنٹ ہے وہ ہیٹ کریں گے ان کی سربراہی میں بھی امپ مجھے یہ میٹنگ شروع ہو جائے گی تو کچھ لوگ اس ویڈیو کو اپلوڈ ہونے کے بعد میٹنگ سے پہلے دیکھ لیں گے کچھ اس وقت دیکھ سکیں گے جب یہ میٹنگ چل رہی ہوگی چونکہ یہ تھوڑی طویل میٹنگ ہوگی اس میں کیا کیا پوائنٹس دسکس ہوں گے اس میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں اور کچھ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے جب میٹنگ ختم ہو چکی ہوگی اور اس سے متعلق جو بھی فیصلے ہیں اور کچھ اعلانات بھی ہو چک ہوں گے تو اسی تناظر میں آپ لوگ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا بعد میں کوئی ویڈیو دیکھنے والا کنفیوز نہ ہوں کہ یہ تو میں ابھی میٹنگ ہونے کی بات کر رہا ہوں تو وہ کوئی دوسری میٹنگ تو نہیں ہے نہیں وہ آج ہی یعنی منگل کے روز دوپہر تین بجے ہونے والی میٹنگ کی بات ہو رہی ہے تو اب اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کل بھی ایک بڑی امپورٹنڈ میٹنگ نوشاد شیخ صاحب نے کی تھی اور وہ تھی ویسیز کے ساتھ جو کہ KPK اور اسلام آباد کی پبلکس ہے یونی یونیویسٹیز کے ویسیز سے انہوں ملاقاتیں کی تو اب جو یہ تمام مشابرت مکمل ان کی ہو چکی ہے اس سے اب وہ اپنے جو اپنی کاؤنسل کے ممبرانے ان کو آگا کریں گے اور ان کی بھی اس پر رائے لیں گے اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس میٹنگ میں آج دسکس ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایمڈی کیٹ کا جو انعقاد ہے وہ دو ڈیٹس ابھی تک پریزیڈنٹ پی ایم سی دے رہے ہیں تیرہ نومبر یا بیس نومبر تو آج کبھی امکان ہے اس بات کا بہت زی امکان ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ڈیٹ فائنل ہو کر اس میٹنگ کے بعد یا تو اناؤنس ہو جائے گی اور اگر اناؤنس نہیں بھی ہوگی تو وہ کسی طرح سے خبر نکل کر وہ آپ تک پہنچا دی جائے گی اور انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دی جائے گی تو ایک ڈیٹ آج ضرور دونوں میں سے کوئی ایک فائنل ہو جائے گی اچھا اب اس کے بعد جو ایک سلیبس کا ایشو ہے وہ پریزیڈنٹ پی ایم سی پہلے بھی کئی بار کلیئر کر چکے ہیں کہ جو اس وقت ویب سائٹ ہے پی ایم سی کی اس پر جو سلیبس موجود ہے اسی سلیبس کے تحت آپ کو تیاری کرنی ہے جس کے تحت ابھی تک پچھلے دو سال سے تمام سٹوڈنٹس کرتے آئے ہیں جو صوبائی یونیورسٹیز ہیں ان کی جو مدد ہے وہ صرف اس حد تک لی جا رہی ہے کہ وہ انتظامات کو دیکھیں اور کوئی ٹیکنیکل فلوز اس میں وہ نہ آنے دیں کوئی کمی یا خامی وہ نہ آنے دیں اور پوری طرح سے پی ایم سی کی مدد کریں اور پی ایم سی کو بیک کریں اب این ایلی سے مطالق بہت س سارے سٹوڈنٹس سوال پوچھ رہے ہیں تو این ایلی کی ڈسکشن بھی اسی اس مٹنگ میں ہوگی اس اہم مٹنگ میں اور اس میں لیگل ٹیم کو بھی بلائے گیا ہے تاکہ چونکہ این ایلی کو اگر ختم کرنا ہے تو اس میں کچھ لیگل کمپلیکیشنز ہیں اس میں کانون سازی کی بہت ضرورت ہے پی ایم سی صرف ایک اجلاس کے ذریعے ایک نوٹفیکیشن کے ذریعے اس کو ختم نہیں کر سکتی تو اس پر ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی اور پھر اس سے مطالق کیا فیصل ہوتا ہے اگر اس کو ختم کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر کانون سازی کی طرف پڑھنا ہوگا تو پھر اس کے لیے بھی اپنی پرپریشن تیار کرنی ہوگی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لیگل ایڈوائزرز ہیں وہ پی ایم سی کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ کس طرح سے این ایلی کو ختم کیا جا سکتا ہے لوکل گریجویٹس کے لیے اور کس حد تک اس پی ایم سی کے ایکٹ میں گنجائش ہے کیا اختیار ہے پی ایم سی کا کہ وہ اس میں کچھ ترمیم کر سکتی ہے یا نہیں کر س کانون سازی کے بغیر اس کو کیا ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا تو یہ لیگل ہی آج جسکس ہو جائے گا تو آج شام میں این ایلی کے حوالے سے ایمڈی کیٹ کی ڈیٹ کے حوالے سے ایمڈی کیٹ کے حوالے سے بہت حد تک چیزیں اناؤنس ہو جائیں گے اچھا ایمڈی کیٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی سات دن بعد ہی اناؤنس کر دیا جائے گا اگر تیرہ تاریخ فائنل ہوتی ہے تو پھر بیس تاریخ تک آپ کا ریزلٹ آ جائے گا اور اور اگر بیس فائنل ہوتی ہے تو پھر ستائیس کو آپ تمام لوگ اپنا ریزلٹ دیکھ سکیں گے اور فورن گریجویٹس کے لیے جو این ایلی کا سلسلہ ہے اس سے مطالق بھی اس میٹنگ میں گفتو ہوگی اس سے مطالق بھی باتچیت کی جائے گی کیونکہ یہ میٹنگ بہت اہم کنسیڈر کی جا رہی ہے اور اس کا جو ایجنڈا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ان تمام پوائنٹس سے مطالق اس میٹنگ کے بعد ہم امید تو یہ کر رہے ہیں کہ پی ایم سی کی جو بھی ٹی میڈیا ٹیم ہے میڈیا ٹیم تو خیر نہیں پی ایم سی کے پریزیڈنٹ خود یا تو پریس کونفرنس کر لیں یا کوئی میمبران پریس کونفرنس کر لیں یا پھر کوئی اوفیشل پریس ریلیس کے ذریعے اس میٹنگ کے فیصلوں سے مطالق آگا کر دیا جائے تاکہ آپ لوگ کے لیے بھی آسانی ہو جائے اور ان کیس اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جو بھی ڈسکشن ہوئی اور جو بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ آپ تک انشاءاللہ ضرور پہنچا دیے جائیں گے لیک لیکن کرنا پی ایم سی کو جہی چاہیے کہ تمام فیصلوں کا اعلان کر دینا چاہیے تاکہ جو بھی اس وقت سٹوڈنٹس ہیں جو کہ اس وقت بہت کنفیوجن میں ہیں بہت عذیت میں ہیں تو ان کی کنفیوجن دور ہو سکے اور پھر وہ سنگل مائنڈ ہو کر اپنی ٹیسٹ کی پریپریشن کر سکے ہیں اسی طرح انیلی سے متعلق بھی جو بھی سٹینڈ اس وقت پی ایم سی کا ہے جو بھی سٹانس پی ایم سی اس میٹنگ کے بعد لیتی ہے وہ بلکل کلیئر ہو کر سامنے آنا چ چاہیے تاکہ جو ساتھ ساتھ آٹھ اٹھ ماہ سے ڈاکٹرز انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ اپنا روزگار شروع کر سکیں وہ بھی ایک کلئر مائنڈ کے ساتھ اپنے آگے کل کا لاحے عمل بنا سکیں اور انہیں پتہ جل سکے کہ اب آگے ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے تو اب اس میٹنگ کے بعد جو میٹنگ کی اپ ڈیٹس ہوں گی اس کے ساتھ آپ سے اگری ویڈیو میں ملاقات ہوگی چینل جو لوگ سبسکرائب نہیں کر سکے براہ کرم سبسکرائب کرنے تا تاکہ یہ تمام خبریں اور ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اجازت دیجئے اللہ حافظ